ورلڈ کپ دوزہ تیس کے سمی فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو عبرتناک شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی جہاں بھارت نے ایک سال میں کئی کارنامیں انجام دیئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ کپ دوزہ تیس میں بھارت نے پہلی ٹیم بن چکی ہے جس نے دس میچ کھیلے اور دس ہی میچ میں ناقابلے شکست رہی بھارت اور یہ ورلڈ کا سب سے بڑا ریکارڈ بنا ڈالا دوزہ تیس کی ہم نظر ڈالتے ہیں بھارت کے اوپر دوزہ تیس میں بھارت نے سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا دوزہ تیسی میں بھارت نے ایشیا کا فائنل جیتا دوزہ تیس میں بھارت نے ورلڈ کپ اپنے ملک میں کروایا دوزہ تیس میں بھارت نے ورلڈ کیپ کے دس میچ کھیلے اور دس میں ناقابلے شکست رہا بھارت ایک میچ بھی نہیں آرہ اور فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لیا اگر فائنل میٹ بھی بھارت جیت جاتا ہے ورڈ کپ کا تو اس طرح کئی ایسے کارنامے انجام دے جائے گا بھارت جو دنیا کے کسی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کسی ملک کے پاس ہمیں نظر نہیں آئے کل کے مقابلے پہ ہم تھوڑی سی نظر ٹالتے ہیں جو نیوزیلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا رج شرما نے ٹار جیتا ٹار جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ ان کے حق میں گیا اور بھارت نے تین سو تھانوے رنز کا بڑا ٹارگٹ کھڑا کر دیا جو نیوزیلینڈ کے لیے مشکل سے مشکل بن گیا تھا اس طرح بھارت نے جب کل ہمیں حیرت ہوئی ہے بڑا زبردست میچ بھی ہوا اس میچ میں جتنی بھی تعریف کی جائے ویرات کولی شومن گل شریس رائے اور روید چھرما کی وہ کام ہے لیکن سب سے زیادہ میری خراجت تحسین جاتی ہے وہ محمد شمی اور ویرات کولی کو ویرات کولی بھارت کا وہ کھلاری ہے جو مشکل سے میچ کو نکالنے میں صلاحیت رکھتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھارت ٹیم کے پاس سبرناک گینباز بھی موجود ہیں اور پلے باز بھی موجود ہیں جو مشکل سے اپنے ٹیم کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر ویرات کولی کی بات کی جائے ویرات کولی وہ کھلاری ہے جب کوئی لمی انینز کھیلی ہو تو وہاں ویرات کولی کا شتک ہوتا ہے جہاں چھوٹی ہی انینز آ جاتی ہیں تو ویرات کولی وہاں پہ عرشہ تک لازمی ٹھوک دیتے ہیں مطلب ویرات کولی کے پاس ایسی صلاحیت ہیں کہ وہ اپنے ٹیم کے لیے جیت کا سباب بن جاتے ہیں اس کے بعد محمد شمی کی بات کی جائے محمد شمی نے کل ساتھ بڑے شکار کیے نیوزیلینڈ کے ساتھ بڑے بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور اس طرح بھارت نے ورڈ کپ دوزار تیس کے سمی فائنل میں عبرتناک شکاست دیکھا نیوزیلینڈ کو فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی جہاں انیس تاریخ کو انتظار کرنا پڑے گا جو ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے چاہے وہ اسریلیا ہے یا ساؤت افریقہ ان میں سے جو بھی فائنل میں آئے گی اس بھارت کے ساتھ وہ ٹکرائے گی اور بھارت اگر وہ مقابلہ فائنل جیت جاتا ہے تو یہ بھارت کے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہوگی دوستو کیسے لگی ماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ لے کے بعد آپ